اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَعَلَى الْأَشْرَفِ الْأَنبِئَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَائِينَ رب اشراخ لی صدری ویسر لی امری وَهَلُ الْاُقْتَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ میرے نہائیتی محترم مناظرین اکرام السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کیو ڈاٹ گرامر یعنی قرآن کی گرامر اور میں آپ کے سامنے شاہد ملک سورہ البکرہ کی آیت نمبر ون سیمیٹی فائف تک ہم نے پڑا ہوا ہے آج انشاءاللہ آیت نمبر ون سیمیٹی سکس اور ون سیمیٹی سیون کا کچھ حصہ وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس سے پہلے جو آیت ہم نے پڑھی ہیں ان میں جو موضوع تھا کہ وہ لوگ جو قرآن کے اندر جو حق نازل ہوا ہے اس کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمتیں وصول کرتے ہیں تو اللہ نے ان کے لئے جو وعید نازل کی ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے سامنے بات رکھیں گے وہ بھی اسی سے متعلق ہے تو چلتے ہیں ہم آج کی آیات کی ترجمہ اور تفسیر کی طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ فِي شِقَاكٍ بَعِيدٍ لَيْسَ الْبِرَّ عَنْ تُوَلُّ وَجُوحَكُمْ قِبْلَ الْمَشْرِكِ وَالْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَّبِيِّينَ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمروں کو دل سے مانے ناظرین اکرام آپ کو یاد ہوگا ہم نے تحویل قبلہ کا مضمون پڑا تھا آج کی آیت اسی کے ساتھ نسبت کر رہی ہے کہ جب تحویل قبلہ ہوا تو یہ جو یہود تھے اہل کتاب تھے انہوں نے ترہ ترہ کے الزامات لگانے شروع کیے اور پھر وہاں سے بات چلی اور بہت سارے باتیں اللہ تعالی نے ان کے بارے میں ہمیں بتلائی اور آخر میں یہ بتلایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں تھوڑی سی قیمت حصول کرنے کے لیے اور حق کو چھپاتے ہوئے وہ حق سے بہت دور نکل گئے ہیں اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ نے یہ جو کتاب ہے اس لئے نازل کی ہے کہ اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں ان کو ان کے علماء نے چھپایا لوگوں کو حق نہ بتایا اور لوگوں میں اختلاف پھیل گئے تو یہ جو قرآن نازل ہوا ہے یہ ان اختلافات کو دور کرنے کے لیے اللہ نے نازل فرمایا اور اس لئے کہ اس سے قبل جو اختلافات ہوئے اور ان اختلافات کے وجہ سے لوگ حق سے بہت دور نکل گئے وہ تو دور نکل گئے ان کے لیے تو قرآن نازل ہو گیا لیکن آج ہم بھی دور نکلے ہوئے ہیں حق سے بہت دور ہیں کوئی دوسرا قرآن تو نازل نہیں ہوگا یہی قرآن ہے اسی کو حق جو ہے وہ اللہ نے نازل کیا ہے اور اسی سے ہم نے حق کو لینا ہے اسی سے حق کو ہم نے پہچاننا ہے اور پھر فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق سے یا مغرب سے بدل کر مشرق کی طرف ہو جاؤ یا مشرق سے مغرب کی طرف ہو جاؤ کدھر بھی مو کر لو کوئی خاص سمت جو ہے وہ نیکی کی نشاندہ ہی نہیں کرتی کیونکہ یہیں سے تو بات شروع ہوئی تھی کہ جب تحویل قبلہ ہوا تو انہوں نے وویلہ مچا دیا کہ کیسی نیکی ہے کبھی ان کا مو ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اصل نیکی کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ انسان جو حق کو پہچانے اور وہ اللہ پر ایمان لائے آخرت پر ایمان لائے فرشتوں پر ایمان لائے کتابوں پر اور اللہ کی انبیاء پر ایمان لائے نیکی تو اصل میں اس ایمان کا نام ہے اور اس کے بعد پھر وہ لوگ جو نیک ہیں یا جنہیں اللہ تعالی قیامت میں سرخرو کرے گا وہ کیا کرتے ہیں یہ آیت نمبر ون سیمینی سیون اس کا جو بقیہ ایسا ہے وہ انشاءاللہ اس میں آئے گا تو سردست آج کی جو آیات ہیں ان کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ پچھلی جو قومیں ہیں ان کے پاس حق آیا ان کے علماء نے انہیں حق سے دور کیا اور ان کے اندر اختلافات پیدا ہوئے آج ہمارے درمیان بھی اختلافات پیدا ہو چکے ہیں اور بڑے شدید اختلافات ہیں اور ان اختلافات کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں حق نہیں بتایا گیا بلکہ حق نازل ہو جانے کے بعد حق واضح ہو جانے کے بعد اور حق غالب ہو جانے کے بعد پھر اس کے اندر جب لوگوں نے حق سے پہلو تحی کی اور حق کو چھپانے کے لیے جو ان کی جو اصل وجہ تھی اللہ نے بتلایا کہ دنیا کے تھوڑے سے فوائد حاصل کرنے کے لیے اور یہ آج تک چل رہا ہے آج دنیا کے چند فائدے لینے کے لیے اپنی مسندوں کو قائم رکھنے کے لیے لوگوں کے اپنے پیچھے لوگوں کو چلانے کے لیے نظرانے وصول کرنے کے لیے حق کو چھپایا جا رہا ہے اور ان کے بارے میں جو وعیدیں ہم نے پڑی سنی ہیں وہ اگر ان کو پتا چل جائیں اور پتا تو ہے لیکن وہ اپنی موج مستی میں لگے ہوئے ہیں تو اگر کوئی دل کی آنکھ سے ان آیات کو پڑھے گا تو یقیناً اس کا دل جو ہے وہ نرم پڑھے گا اور وہ حق کی طرف راغب ہوگا اور جو حق سے دور ہوتے ہیں اختلافات کی وجہ سے اللہ نے فرمایا حق سے دور ہو چکے ہیں پھر وہ کئی بار پڑھیں پڑھتے بھی چلے جائیں اور ان کو کتنی بار ہی بتایا جائے پھر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا یہ اثر ہوگا میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لئے جو اپنی آخرت کے لئے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اور ایسے لوگوں کی پیسے چل پڑتے ہیں جو ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے پیسے چلو گے تو جنت مل جائے گی ہم اپنا مال لٹاتے ہیں ان کی اوپر ہم اپنی آخرت برباد کر دیتے ہیں ان کی پیسے چل کر کیونکہ ہم آخرت چاہتے ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ہمارے ایمان کو ایکسپولائٹ کیا گیا ہے ہمارے ایمان کو جنجوڑ کر غلط رستے پہ لگایا گیا ہے ہم قربانی دینے کے لئے تیار ہیں ہم اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لئے تیار ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے اللہ ہم سے راضی ہو جائے لیکن اس میں غلطی ہماری یہ ہے کہ ہم خود دیکھ بھال کر پیچھے نہیں چلتے ہمیں خود قرآن پڑھنا ہے خود سمجھنا ہے اور پھر ایسے لوگوں کی پیسے چلنا ہے جو ہمیں صحیح رستے پہ چلائیں اور قرآن و سنت کی مطابق ہمیں تعلیمات دیں تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خود اتنی بصیرت دے کہ ہم وہ رستہ ڈھونے جو جنت کی طرف جاتا ہے یا پھر ہمیں اتنی اقل و خرد عطا فرمائے کہ ہم ان لوگوں کو پہچان لیں کہ جو ہمیں حق کی راہ پر لے جانے والے ہیں اور ان لوگوں کو بھی پہچان لیں جو چند ٹکوں کی خاطر اپنا ایمان بیچتے ہیں اللہ کے حق کو بیچ دیتے ہیں تھوڑی قیمت کے بعد دے اب چلتے ہم آج کی آیات کی درامر کی تفصیل کی طرف یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے ذالکہ بے ان اللہ یہ اس لیے کہ اللہ نے ذالکہ اسم اشارہ بائید واحد مذکر کے لیے بے انہ مرکب جاری ہے بی اور انہ کا مرکب انہ حرف ناصبہ ہے اور اس کے آگے آنے والا اسم انہ کا اسم ہے اور یہ حالت نصب میں ہے نزلالکتاب بالحق نازل کی ہے کتاب حق کے ساتھ نزلال فیل ہے الکتابہ مفعول بہی ہے یعنی کیا چیز نازل ہوئی کتاب بالحق مرکب جاری بی حرف جارہ الحق کے ساتھ مل کر مرکب جاری بنا نزلال فیل اس کی تفصیل نزلالکتابہ بالحق نزلال کا مادہ نون زالام باب ہے سبہہ ماضی کا پہلا سی کا نزلال مدارے یونزلو سبہہ یوسبہ نزلال یونزلو نزلال سبہہ کے وزن پہ اس نے نازل کیا ماضی واحد غائب مذکر اور نازل کیا نزلال اس کے اندر تدریجن کا مفہوم ہے یعنی انزلال نازل کیا اس نے نزلال اس نے نازل کیا دونوں میں فرق کیا ہے انزلال اس نے نازل کیا لیکن نزلال باب سبہہ مزید فی کے باب میں جب جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا الکتابہ مفہول بہی ہے بالحق مرکب جاری وَإِنَّ الَّذِينَ مَگَرْ وَوْ لُوْ لُوْ جِنْوْنَهِ وَاوْ عَاطْفَا اِنَّا نَاسِبَا الَّذِينَا موصولہ جمع مذکر کے لئے اختلفوا فِي الْکِتَابی کتاب میں اختلاف کیا ہے اختلافو فیل اور فِي الْکِتَابی مرکب جاری بنتا ہے اختلافو فِي الْکِتَابی اختلافو کا مادہ خا لام فا اختلافا باب ہے ماضی کا پہلے سیغہ اختلافا مدارے یختلفو یہ اس کی گردان اور اختلافو کیا ہے یہ ماضی جمع غائد مذکر انہوں نے اختلاف کیا فِي الْکِتَابی فِي اور الْکِتَابی مرکب جاری بنا لَفِي شِقَاكِمْ بَعِيد لَيْسَ الْبِرَّا أَنْ تُوَلُّوْ وَجُوْحَكُمْ قِبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لئے یا مغرب کی طرف لَفِي شِقَاكِمْ بَعِيد دور کے جھگڑوں میں پڑے ہیں لَفِي لِي اور فِي کا مرکب جاری اور شِقَاكِمْ بَعِيدٍ مرکب توصیفی شِقَاكِمْ جھگڑا اور بَعِيدٍ اس کی صفت ہے یعنی بہت دور کا جھگڑا بڑے گہرے جھگڑوں میں پڑ گئے ہیں لَيْسَ الْبِرَّ نیکی یہ نہیں ہے لَيْسَ نَافِيَ اور الْبِرَّ یہ اسم منصوب ہے اور یہ لَيْسَ جو ہے یہ فعلِ ناقصہ ہے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں لَيْسَ الْبِرَّ افعالِ ناقصہ کی خبر افعالِ ناقصہ کیا ہیں کانا سارا اسبہ امسا ذلہ باتا وغیرہ یہ سارے افعالِ ناقصہ ہیں اگر جملہ اسمیاں سے پہلے آ جائیں یعنی یہ لَيْسَ کانا سارا اسبہ تو پھر مبتدا میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے لیکن خبر کو حالتِ نصب میں لے جاتے ہیں ان کی حالت جو خبر کی ہوتی ہے وہ نصب حالت ہوتی ہے جیسے کانا ابراہیم نبی کانا کی وجہ سے جو ہے نبی یہ اس کی خبر بنی سارا الفقیر غنین اور اسی طرح کنتا نائمن تو یہ ساری مثالیں دیکھیں اس کے بعد دیکھیں ماں نافیہ اور لیسا کی خبر لیسا جو ہے یہ بھی کانا کی طرح جو ہے وہ کرتا ہے اپنا عمل کرتا ہے ماں نافیہ اور لیسا کی خبر جو ہے یہ بھی خبر کے طور پر آنے والے اسم کو نصب میں لے جاتے ہیں ماں نافیہ یا لیسا تو لیسا کانا کی طرح ایکٹ کرتا ہے اور کانا کی خبر جو ہے منصوب ہوتی ہے اسی طرح ماں اور لیسا کی خبر بھی منصوب ہوگی فعل ناکسا کیا ہوتے ہیں ان کا فعل مدارے نہیں بنتا یعنی ماضی کے افعال بن جاتے ہیں مدارے کے افعال اس میں نہیں ہوتے اور کانا کی جو ٹپ بتائی گئی ہے کان اللہ خبیرن کانا کا اسم مرفو اور خبر منصوب ہوتی ہے تو یہاں پہ خبر منصوب کا ذکر ہے لیسا بمثل کانا کانا کی طرح ایکٹ کرتا ہے البرہ یہ اس کی جو ہے خبر منصوب ہے اسم منصوب اور خبر لیسا یہ البرہ جو ہے لیسا کی خبر بنی ان تولو کہ تم پھیر لو ان ناسبہ ناسبت المدارے ہے اور آگے تولو یہ فعل ہے ناسبت المدارے یہ دیکھیں یہ لسٹ ہے ان لن کی لی ازن حتی یہ سارے کے سارے جب مدارے سے پہلے آئیں تو ان کی اوپر کیا کرتے ہیں ان کو حالت نصب دے دیتے ہیں ماضی سے پہلے آ جائیں تو ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ان تولو یہ تولو نہ تھا اس کا نون گرا تو تولو بنا حرف مستریہ ان اور فعل کو مصدر بھی بنا دیتا ہے ان کی مثال یہاں دیکھیں ان امرتو ان آبود اللہ ان کے بعد آبودا جو ہے یہ آبدو تھا تو پیش ہٹ کے زبر بن گئی تو ان نے اس کو اس فعل کو حالت نصب دے دی اور اگر یہ جمع کی صورت میں ہوتا جیسے تولو نہ ہے تو اس کا نون گر جاتا ہے اور نون کے بغیر تولو باقی رہ گیا تولو نہ اصل میں یہ تولو نہ ہے تو آیاء میں تولو آیا مادا واؤ لام یا باب ہے سب بہا ماضی کا پہلا سگا واللہ مدارے یولی سب بہا یو سب بہو واللہ یولی مادا میں واؤ اور یا دو حرف علت میں سے ہیں تو جس کی وجہ سے یہ تعلیل کے عمل کے بعد یہ فعل بنا تولو نہ تھا لیکن یہ آیت میں تولو استعمال ہوا اس کو ہم نے دیکھ لیا کیسے یہ بدلہ اور یہ تولو نہ مدارے جمع حاضر مذکر تم سب پھر جاتے ہو ان تولو ان لگنے سے نون گرا یہ تو سب بھی ہونہ کے وزن پہ ہے تولو نہ تو ان کی وجہ سے تولو رہ گیا تو اس کا مطلب ہو جائے گا کہ تم پھر لو وجوہکم اپنے چہرے کو وجوہکم مرکب اضافی ہے وجوہ اور کم کا مرکب اور نسبت بن رہی ہے ان کے چہروں کی بات ہو رہی ہے قبل المشرقی والمغرب مشرق یا مغرب کی طرف قبلہ ظرف مکان ہے اور قبلہ المشرقی مشرق کی طرف یہ بنے گا مرکب اضافی واو آتفہ ہے اور آگے مغربی ماتوف ہے وہ قبلہ کے ساتھ ملے گا قبل المغرب یہ بھی مرکب اضافی بنے گا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانیں وَلَكِنَّ الْبِرَّ بلکہ نیکی یہ ہے وَالْاقِنْ حَرْفِ نَاسْبَا ہے یہ اِنَّا کی فیملی سے اِنَّا اَنَّا كَأَنَّا لَعَلَّا لَيْتَ لَقِنَّا یہ سب حروف ناصبہ ہیں اور ان کے بعد آنے والا اسم منصوب ہوتا ہے جیسے الْبِرَّ یہ ہے اسم لَقِنَّا کا مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ جو ایمان لائی اللہ پر مَنْ مَوْسُولَ آمِنَا فیل ہے اور بِاللہی مرکبِ جاری آمَنَا مَادَا أَلِفْ مِمْنُون باب اسلامہ ماضی کا پہلا سیگا آمَنَا مُدَارِ يُؤْمِنُو اسلامہ يُسْلِمُو آمَنَا يُؤْمِنُو آمَنَا کدھر ہے اسلامہ کے وزن پہ وہ ایمان لائی فیل ماضی واحد غائب مذکر جو ایمان لائی اللہ پر اور یوم آخر اور ملائکہ پر اور اللہ کی نازل کیو ہی کتاب اور اس کے پیغمبروں پر واؤ آتفہ اور آگے ماتوف ہے ماتوف کیا ہوتا ہے اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں اور یہ دیکھیں آمَنَا بِاللہی ایمان لائی اللہ پر آگے واؤ کے ساتھ الْيَوْمَا یعنی ایمان لائی یوم آخرت پر اور اس کے بعد آگے دیکھیں یہ سارے ماتوف اس کی تفصیل ہم دیکھ لیتے ہیں مَنْ آمَنَا بِاللہی وَالْمَلَائِكَتِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ لَاکِنَّا کی خبر ہے یہ ساری اور مَنْ حرفِ شرط میں سے ہے آمَنَا اس میں فیل ہے بِاللہی مرکبِ جاری ہے اور واؤ آتفہ اور آگے ماتوف ماتوف کیا ہوتا ہے حرفِ آتفہ کے بعد کا اسم حرفِ آتفہ سے پہلے والے اسم کا تابع ہوتا ہے اس میں دیکھیں بِاللہی اللہ جو ہے یہاں پہ حالتِ جار میں ہے بی کی وجہ سے مرکبِ جاری ہے آگے واؤ کے بعد الملائکتی یہ بھی حالتِ جار میں ہے اور یہ بھی بی کی وجہ سے مرکبِ جاری بنا بِالکِتابی اور بِالنَّبِیین یہ دیکھ لیتے ہیں یہاں تفصیل آ جائے گی آمَنَا بِاللہی آگے واؤ کے ساتھ آتفہ بنا آمَنَا بِالْمَلَائِكَتِ پھر آمَنَا بِالْکِتَابِ آمَنَا بِالنَّبِيینَ تو یوں آتفہ اور ماتوف یہ اس طرح آتے ہیں الحمدللہ ہم نے سورہ البکرہ کی آیت نمبر وان سیونٹی سیون کے کچھ حصے تک پڑھ لیا ہے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن و حدیث سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما اور حسبِ معمول ہم اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفِ رازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلى رسول کریم جزاکم اللہ خیرا